لگاتار اومیکرون کا خطرہ دیش میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اسی لیے لگاتار راجے سرکارے کیند سرکار اپنی اپنی تیاریاں پوری طریقے سے کر رہی ہیں کیونکہ دیش میں اب اکتالیس نئے ماملے اومیکرون کے سامنے آ چکے ہیں اومیکرون نے ایک باب پھر سے ہر کسی کی چنتہ بڑھا دییا کیوں خطرناک اومیکرون ویریانٹ ہے چلیے یہ آپ کو بتا دیتے ہیں تو اومیکرون خطرناک کیوں ہے اومیکرون بہت تیزی سے پیلتا ہے اس لیے یہ زیادہ خطرناک اس کو بتا جا رہا ہے لگاتار رشوشکوں کی طرف سے یہ جانکاری دی جا رہا ہے یہ ساتھی اومیکرون کی سنکمنٹ در ڈیلٹا ویریانٹ سے بھی زیادہ ہے یعنی کہ بار بار ہر رشوشکے کی طرف سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اومیکرون جو ہے وہ ڈیلٹا سے زیادہ خطرناک ہے یہ شریر کے ایمیون سسٹم کو چکمہ دے سکتا ہے یعنی کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایمیونٹی ہماری بہت اچھی ہے یہ ویریانٹ انہیں بھی چکمہ دے سکتا ہے ساتھی آپ کو بتا دے ویکسین سے پیدا ہوئی انٹی باڈی بھی بے اثر ہونے کی آشنکہ ہے اس ویریانٹ پر جو انٹی باڈی ویکسین سے پیدا ہوتی ہو اس پر بھی بے اثر ہونے کی آشنکہ ہے ساتھی اومیکرون سے دوبارہ سے کرونا سنکمت ہونے کا خطرہ بھی ہے یعنی کہ اگر کسی کو کرونا پہلے ہو چکا ہے وہ دوبارہ سے سنکمت ہو سکتا ہے اس ویریانٹ سے اور اب بھی اومیکرون میں میوٹیشن ہو رہے ہیں یعنی کہ جس طرح سے ڈیلٹا ویریانٹ اور اسے پہلے کے ویریانٹ جو آئیتے اس میں میوٹیشن ہو رہے تھے اب اس میں بھی ہو رہے ہیں اور اومیکرون کے بارے میں زیادہ اسٹڈی موجود ابھی نہیں ہے یعنی کہ دیکھیں لگاتار اومیکرون کو لے کر بار بار جو ہے وہ اسٹڈیز کی جا رہی ہیں اور جو بھی جانکاری سامنے آتی ہے وہ بتائی جاتی ہے لیکن ابھی بھی پوری طریقے سے اس ویرینٹ پر پوری سٹڈی نہیں کی گئی ہے ساتھ ہی آپ کو یہ بتا دیں کہ اب دیش میں اومیکرون کے ایک ٹالیس کیس مل چکے ہیں کہاں پر کتنے کیسز ملے ہیں بورے بھارت میں یہ بھی چلیے آپ کو بتا دیتے ہیں تو پورے بھارت میں ایک ٹالیس کیس مل چکے ہیں مہاراشت میں 20 کیس ہیں یعنی اکتالیس میں سے صرف مہاراشت میں 20 کیس ہیں راجستان میں اس کے بعد 9 کیس ہیں ایک ہی پریوار کے 9 لوگ سنکمت پائے گئے تھے اس کے بعد کناطک میں 3 کیس اومیکرون کے مل چکے ہیں اس کے بعد گجرات کی بات کریں تو گجرات میں بھی 4 کیس اب تک اومیکرون کے آ چکے ہیں کیرل میں جبکہ ایک کیس سامنے آیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ آندھ پردیش میں بھی ایک ہی معاملہ اب تک اومیکرون کا سامنے آیا ہے لیکن دلی میں دو کیس اب تک اومیکرون کے مل چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دلی کے علاوہ چنڈگر کی بات کی جائے تو وہاں پر اومیکرون کا ایک کیس اب مل چکا ہے تو ایسے میں دیش میں کورونا کی پچھلے 24 گھنٹے کے ستیتی کی بات کریں تو کورونا کے معاملے تو بے شک کم ہوتے نظر آ رہے ہیں لیکن اومیکرون ویڈینٹ کے معاملے اب دیرے دیرے بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر کسی کی چنتہ بھی لگاتار بڑھاتے جا رہے ہیں تو ایسے میں دیش میں کورونا کی کیا استیتی ہے چلیے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں دیش میں کورونا کو لے کا پچھلے 24 گھنٹے میں آپ کو بتا دیں پانچ ہزار سات سو چوراسی نئے کیس سامنے آئے ہیں یعنی کہ ایک راحت والی بات ہے کہ کورونا کے معاملے دیش میں لگاتار گھرتے جا رہے ہیں لیکن 24 گھنٹے میں دو سو باون لوگوں کی سنکمنٹ سے جان بھی چلی گئی ہے یعنی کہ پورے بھارت میں دو سو باون لوگوں نے جان گوادی ساتھی ایکٹیو معاملوں کی سنکیہ کی بات کریں تو دیش میں ایکٹیو معاملوں کی سنکیہ 88 ہزار سے زیادہ ہو چکی ہے ساتھی موت کا آخرہ 4,5,888 ہو چکا ہے تو ایسے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ کورونا کو لے کر کیا استیتی ہے سوموار کی بات کریں سوموار کو 7 ہزار سے زیادہ مریضوں کی ریکاوری پورے بھارت میں ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اب تک 3,44,38,763 نئے لوگ سنکمنٹ مکت بھی ہو چکے ہیں تو راحت کی بات یہ ہے کہ کورونا کو لے کر استیتی لگاتار اچھی ہے کیا بڑھتے سامدھانے ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں ماسک لگانا دیکھیں ضروری ہے سینیٹائزر کا پریوک کرنا بہت ضروری ہے اچھے دوری بنا کر رکھنا بھی ضروری ہے ساتھی ساتھ بھیڑ والی جگہ زیادہ نہ جائیں یعنی بھیڑ بھار والی جگہوں سے سبھی کو بچ کر رہنا ہے وہیں ویکسین کی دونوں ڈوز بھی لگوانا دیکھی بہت ضروری ہے کیونکہ اگر ویکسین ہم لگوائیں گے اور ان سبھی پرکوشنز کو ہم پولو کریں گے تب ہی ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں اور کورونا پر جیت سکتے ہیں تو ایسے میں کورونا کو لے کر استیتی لگاتا جس طرح سے بنی ہوئی ہے دیش میں اس کو دیکھتے ہوئے یہ پرکوشنز لینا یہ سابدھانیا برتنا بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے علاوہ دیکھیں دیش میں جس طرح سے کورونا کے معاملے اومیکرون کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں اگر اتراکھنڈ کی بات کی جائے تو اتراکھنڈ میں پرٹک جو ہیں جہاں پہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑی راجو میں جو ہے برفباری ہوتی ہے موسم کافی اچھا ہو جاتا ہے تو میدانی علاقوں سے لوگ پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں تاکہ برفباری کا لفت اٹھا سکے لیکن اگر اتراکھنڈ کی بات کی جائے تو وہاں رشکیش میں رافٹنگ اور کیمپنگ کے ویویسائے پر کورونا کا سایا پھر سے منڈ رانا شروع ہو گیا یعنی کی بیتے دو سال سے جس طرح سے رافٹنگ اور کیمپنگ پر لوگ نہیں پہنچ رہے تھے پرچک نہیں پہنچ رہے تھے ویسی استثیتی ایک بار پھر سے بنتی نصر آ رہی دراصل نئے ویرینٹ اومیکرون کے آنے سے رافٹنگ اور کیمپنگ پر پہنچ رہے سلانیوں کی سنکھیا میں گراؤٹ ایک بار پھر سے آنے شروع ہو گئی ہے حالانکہ دیکھئے کورونا کی ماملے جب پورے بھارت میں کم ہوئے تھے تو سلانی پہنچ رہے تھے پہاڑی علاقوں میں لیکن اب ایک بار پھر سے گراؤت پرچکوں میں دیکھی جا رہی ہے ساتھی اتراخن کی سیماوں پر کورونا جانچ ہونے سے بھی پرچکوں کو تمام پریشانی ہو رہی ہیں کئی پرچکوں نے اپنی آن لائن بکنگ بھی ورد کر دی ہے تو ایسے میں اتراخن پر بھی پورا اثر پڑ رہا ہے رافٹنگ اور کیمپنگ کی کاروبار پر یہ پورا اثر دیکھا جا رہا ہے ساتھی آپ کو بتا دیں کورونا سنکرمنٹ کے چلتے لکشمن جولا اور منی کریتی اور تپوون شیتر میں رافٹنگ اور کیمپ سنچالک گندی کی سے دھیرے دھیرے آپ کو بتا دیں وہ بھرن شروع ہوئے تھے مندی سے لیکن جیسے ہی ویوستہ پٹری پدوانی شروع ہوئی ایک بار پھر سے اب چکو کی سنکھیاوں میں گراؤت دیکھی جا رہی ہے تو ایسے میں دیش میں اومیکرون کے معاملے تو بڑھ رہے ہیں لیکن اومیکرون کو لے کر کس راجے میں کیسی استطیتی ہے یہ جاننے کی بھی کوشش ہم لگاتار کرتے ہیں اور اسی لیے تمام جگہ سے ہمارے سموہ داتا بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ اتر پردیش سے روبی صدقی بیورو چیف ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اس کے ساتھ اتر اکھن سے بیورو چیف سباش گوڑھ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں گجرات سے پرنف سنگھ راجپود بیورو چیف ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جو تینوں ہی اپنے اپنے راجے میں کرونا کی کیا استطیتی ہے کرونا کو لے کر اومیکرون کو لے کر کیا کچھ گائی لائن سے وہ آپ تک پہنچائیں گے ساتھی ابھی کس طرح سے استطیتی بنی ہوئی ہے سابدھانی کس طرح سے بڑھتی جا رہی ہے اور ماسک لوگ لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے ہیں پرساشن کتنا مستعد ہے ان سبھی سوالوں کے جواب لیں گے کہ کس راجے میں کیسے استطیتی ابھی بنی ہوئی ہے